اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حیاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزم ٹی وی آپ کو بتاتے چلیں آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ارتوپیڈک سرجنس ہیں بہت مشکل سے ملتے ہیں ارتوپیڈک کوئی اچھا سپیشلس بہت مشکل سے ہم ڈھون رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل ہمیں خاص طور پر ینگ جنریشن میں ہڈیوں کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا ہے ہڈیاں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں مسل کیوں پینٹ کرتے ہیں ان ساروں کے جواب جو ہیں ہم آج بہت ہی بڑے یہاں پہ جو ہیں جو ارتوپیڈک سرجن ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر الطاف حسین شاہ اور یہاں پہ ان کے کلینک میں آج میں موجود ہوں صرف میں ہی نہیں کہتی بلکہ آپ بھی جانیں گے ہماری بہت سی اپیسوڈز ہوں گی جو کہ آزم ٹی وی پہ آپ لائیو بھی دیکھ سکیں گے اور جی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہڈیوں کا پرابلم ہے چاہے ہماری خوراک ناکس ہے چاہے ہم گر جاتے ہیں چوٹے آ جاتی ہیں بعد میں ہم کیر نہیں کرتے کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے ہم ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں بتاتے ہیں ان کے کلینک کیسا ہے وہاں پہ کیا فیسلیٹیز ہیں تو جی آئیے دیکھتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ بلو ایریا میں موجود ہوں بلو ایریا میں میں آپ کو ایڈرس بتا دیتی ہوں ڈاکٹر الطاف حسین شاہ بیٹھتے ہیں سلیم پلازا بلو ایریا اسلام آباد پولی کلینک ہاسپٹل کے بلکل سامنے ہے نزد مسجد الرحمن ایگزیکیٹیف پاسپورٹ آفیس کے پیچھے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں سلیم سی میں کلینک میں انٹر ہو گئی ہوں آپ کو بتاتے چلوں کہ لیوٹ سائیڈ پہ ڈاکٹر الطاف حسین شاہ کا کلینک ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا فیسیلیٹیز موجود ہیں یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلتے ہیں اور دکھاتے چلتے ہیں یہ ہے جی فیزیو تھرپی روم اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپریشن تیٹر بھی ہے آپ آکے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فیزیو تھرپی روم جہاں پہ اگر ہم میں اپنے کیامرامین کو کون تورا سا آگے آکے یہ دکھا بھی دیں گے یہاں پہ کیا کیا موجود ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ورزش بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اکسا چوپ لگ جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے کاندے کی تکلیف ہوتی ہے کچھ بھی ہوتے تو اگر آپ ہلکی پھلکی ورزش کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اپنے نارمل حالت میں واپس آتے ہیں اس کے لیے فیزیو تھرپیسٹ کونہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپریشن تھیٹر بھی ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ڈاکٹر علتا فوسین شاہ سرجن ہے اور یہ آپریشن تھیٹر ہے جہاں پہ آپریشن تھیٹر کیا جاتا ہے سمزی آج ہم ان چیزوں کے بارے میں ان قویسٹنز جو کہ آپ کے دماغ میں ہیں چاہے وہ آپ کے کسی جوائنٹ کا مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم ہے یا کوئی بھی ریمیٹی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا بھی سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اپنی سیجیشنز بھی دے سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر علتا فوسین شاہ کی جانت یہ ہے جی آپ کا روم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سرٹیفیکیٹس آف بہت زیادہ سرٹیفیکیٹس انہوں نے حاصل کی ہیں ورکشاپس اٹینڈ کی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی کابل سرجن ہیں اب ضرور اگر آئیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اورتھوپیڈک کا کوئی بھی کسی بھی ریلیٹڈ کوئی آپ کے جوائنٹ کا مسئلہ ہے کوئی بون فریکچر ہو گئی ہے یا آپ کو ایکسر وغیرہ کروانا ہے کچھ بھی ہے تو یہاں پہ ساری فیسلیٹیز موجود ہیں آپ آ سکتے ہیں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں وہ آپ کو بیسٹ گائیٹ کریں گے ایزیو، ویلکم بیک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ڈاکٹر الطاف حسین شاہ کے کلینک میں موجود ہیں اور آج ڈاکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت بھی ہمیں دیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں ڈاکٹر الطاف حسین شاہ ڈی ارثوپیڈک آسٹریہ ڈی ارثوپیڈک سرجن فارمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پولیکلینک ہاسپٹل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ اسلامباد سے اور آپ کو ٹائمنگ بھی ہم بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلو ایریا اسلامباد میں آپ کا کلینک ہے ڈاکٹر صاحب ہڈی او جور فریکچر کلینک کے نام سے اس کے علاوہ جی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ آ سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کیلئے کال بھی کر سکتے ہیں کہ دوسریک تاباتے ہیں ڈاکٹر صاحب прок Feels6 i. 69 اور آپ کو علاوہ جی اکی دوسریک بھی کریں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام ہو student اسلام علیکم اسلام وعة کرنے کے باتے لوں اور گشتے ہو war فلائی کام ہے کہ پبلک اویرنیس کے لئے ہم یہ سارا پروگرام کر رہے ہیں شاکہ لوگوں میں اویرنیس کریٹ ہو اور لوگوں اپنا الاج وہ صحیح طریقے سے کروا سکھیں اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پولی کلینک میں میں نے آپ کو دیکھا نہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو کتنا ٹائم آپ نے وہاں پہ سرف کیا ہے میں 1990 میں پولی کلینک میں آیا تھا اور از اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ارثوپیڈک سرجری اور میں نے ہی ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا پولی کلینک میں آف ڈپیڈک اور اس سے پہلے یہاں پر جنرل سائزیری ہوتی تھی اور اس کے بعد میں ریٹائر ہوا 2016 میں تو یہ الموسٹ سولہ اور دس چھبیس سال تقریباً میں نے یہاں سرویس کی ہے اس سے پہلے میں کراچی میں تھا کراچی میں میں نے شویل ہسپیٹل میں جو میڈکل کالیج میں کام کیا اور اس کے بعد یہاں سے آئے تو پھر پولی کلینک میں رہے اور شروع سے میرا کلینک بلو ایریا میں یہاں سامنے ہی ہیں اور تقریباً پچیس تیس سال ہو گئے ہیں اس کلینک کو ماشااللہ اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل دیکھا گیا ہے بہت سے کمپلینز آتی ہیں بہت سے لوگ کمپلینز کے ینگر جو جتنی بھی ہماری ینگ جینریشن ہے آج کل ان کو بڑی پرابلم ہونا شروع ہو گیا یعنی کسی کو جو ہے سپینل کورڈ کا مسئلہ ہے کسی کو باتھا نہیں گھٹنوں کا مسئلہ تو ہم سوچتے تھے کہ پچاس کے بعد ہوتا ہے لیکن آج کل نی کا جوائنٹ کا یہ مسائل کیوں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہیں یہ زیادہ تر مسئلے جو ہیں ینگ جنریشن میں جیسے ینگ خاص طور پر فیمیلز میں یہ بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے میلز جو ہیں ان میں بھی ہے لیکن فیمیلز میں بہت زیادہ کامن ہے فیمیل کا جو پرابلم ہے وہ ہے ان کی انیکٹیوٹی یا ان کی کمزوری یا ان کی ویکنس کیونکہ ان کے مسئلز جو ہیں وہ اتنے سٹانگ نہیں کرتی ہیں مطلب لیک آف ایکسرسائز کہلیں اس کو ایکسرسائز جب کم ہوگی اور تو پھر ظاہر آپ کے مسئل سٹانگ نہیں ہوں گے اور جب مسئل سٹانگ نہیں ہوں گے تو آپ کے جوائنٹس مضبوط نہیں ہوں گے بونڈس مضبوط نہیں ہوں گی تو اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہے وہ ہے گزہ خاص طور پر لڑکیاں جو ڈائٹنگ کرتی ہیں مضبوط کام کرنے کے لئے ڈائٹنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو متوازن گزہ ضرور لینی چاہیے اب ہماری گزہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہماری گزہ میں اگر آپ دیکھیں تو وائٹمن ڈی تو ہے ہی نہیں وائٹمن ڈی جو ہے وہ فیٹس آلیبل ویٹمن ہے یہ فیٹس میں ہوتی ہے اور فیٹس مطلب اب دیکھیں دودھ اگر آپ دیکھیں کہ کس میار کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں دودھ دیں مکھن مارجرین ان چیزوں میں اگر ہمیں خالص نہیں ملیں گی تو پھر ظاہر ہے وہ ہیلس پہ یہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو گزہ نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے لیکا فیکس سائز یہ دو چیزیں جو ہیں جن کی وجہ سے ہماری جنگ جنریشن ہیں وہ مختلف قسم کی کمزوریوں اور بیماریوں کے شکار ہو رہی ہے تو اب اکثر خواتین آتی ہیں بچوں کو بتاتی ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی کھانا نہیں کھاتا ہے تو کھانا کیسے کھائے گا اس کی اگر ایکٹیوٹی نہیں ہے کھل گوٹ نہیں کر رہا تو کھانا نہیں کھائے گا آپ اس کی ہزار بنتیں کریں یہ بیٹا کھالو یہ کھالو اس کو لگائیں آپ ایکسرسائز سے ایکسرسائز کرے گا خود بہت بھوک لگے گی خود بہت خود کھائے گا اور گزہ اچھی ہونی چاہیے اور متوازن ہونی چاہیے دیکھیں گزہ کے تین پورشنٹ ہوتے ہیں پروٹین ہوتی ہے فیٹ ہوتی ہے اور کاربوائیڈیٹ ہوتی ہے ہماری گزہ ساری کی ساری کاربوائیڈیٹ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں جو کہ بہت نقصان دے چیز سمجھ میں کاربوائیڈیٹ تو بہت کم ہونا چاہیے گزہ کا حصہ زیادہ پروٹین ہونی چاہیے جیسے گوشت آپ کھائیں یا پروٹین میں کچھ ڈالیں بھی ایسی آتی ہیں جیسے دودھ دہی ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن وہ خالص ملے تو بلکل یعنی کہ ہم ڈبے والا دودھ استعمال نہ کریں جو دوسرا دودھ ہے وہ استعمال کریں جو خالص دودھ ہے میں تو اس بارے میں مجھ نہیں کہہ سکتا ڈبے والے کہتے ہیں یہ دوسرا دودھ خراب ہے اس میں تو کریم بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے دودھ والے کہتے ہیں ڈبے والا خراب ہے دونوں کی لڑائی آپس میں چلتی رہی ہے ان کی لڑائی آپس میں چلتی رہی ہے دیکھیں یہ میڈیا جو کمپین ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ انفلونس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈبے والا خراب ہے تو ان کی بھی سن لیں دونوں کی دودھ ہے آپ نے تاکہ آپ کے بونس جو ہیں دودھ کوئیں اچھا دودھ ہو خالص ہو اور کئی لوگوں نے اپنے وہ رکھے ہوئے ہیں دودھ کی فیکٹریاں بنائی ہوئے ہیں بلکہ بڑے بنائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ خالص دودھ مل جاتا ہے دہی مل جاتا ہے ان کی شید بھی ٹھیک رہتی ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ غزہ کا بہت زیادہ تعلق ہے اگر کسی میں ویٹیمن ڈی سپوس کم ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ویٹیمن ڈی کھاتے ہیں یا کسی میں فولک ایسڈ جو لے رہے ہوتے ہیں ویٹیمن پورے کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک صورت میں روز کی جو میرے ویٹیمن ڈی لینے ہیں جو لوگ اس طرح سے چین بنائی بھی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ویٹیمن ڈی کے دو سورس ہیں ایک سورس تو یہ ہی ہے کہ آپ غزہ میں ویٹیمن ڈی اچھی لے لیں غزہ میں فیٹ سالیبل ویٹیمن ہیں تو آپ فیٹس لیں گے تو ویٹیمن ڈی آپ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا فیٹس میں آپ کے دودھ آ جاتا ہے دئی آ جاتا ہے مکھان آ جاتا ہے گھی آ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو ٹھیک مل رہی ہیں اگر آپ اور کھا بھی رہیں تو پھر اس کے بعد ویٹیمن ڈی ایکٹیویٹ ہوتی ہے سورج کی روشنی سے کہ سورج کی روشنی بھی آپ کو مناسب مقدار میں اس میں ایکسپوجر آپ کا ہونا چاہیے سورج کی روشنی سے ہم تو بچتے ہیں ہمارے پاس تو سورج بہت زیادہ بہت زیادہ سورج تو ہم تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بسکل ہمارے جو کمی ہیں وہ سورج کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ہماری کمی جو ہے وہ ہے غذاب میں ویٹیمن ڈی کام ہونے کی وجہ سے بلکل اچھا ڈاگر سب سورج کی روشنی کا آپ نے کہا بہت سے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں گے پتہ چلے دو بجے کی دن کے ٹائم سورج کی روشن تھوڑا لینا چلے جائیں بتا دیجئے ٹائمیں جو ہے کیا ہوتی ہے دس بجے سے لے یا نو بجے سے لے اس طرح کچھ نہیں بجے کا کچھ اس میں تعلق نہیں ہے بجے کا یہ تعلق ہے کہ سورج جب نکلے تو شروع کا ایک گھنٹہ اور سورج جب غروب بنا رہے تو آخری ایک گھنٹہ اس کے دوران وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے ویٹمن ڈی تو باقی دن کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی کام ہوتی ہے ایک یا دو گھنٹہ اور آخر والے ایک یا دو گھنٹہ وہ زیادہ ایک گھنٹہ ڈاکٹر صاحب ایک قویشن ہے میرے دماغ میں آپ مجھے بتائے گا یہ جو پولیو ہو جاتا ہے لوگوں کو نہیں پولیو کا آج کل ویسے بھی کم پین جل رہی ہیں بہت زیادہ ایک انسان کو پولیو ہو گیا ہے اور پولیو کا تو ابھی تک وی اس طرح کا علاج نہیں ہے کیا یہ پولیو کے ساتھ مسلس کا پین بھی ہو جاتا ہے کندھے وغیرہ میں پین جوائنٹ میں پین اس طرح کی پین جو ہوتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں کیا نہیں دیکھیں جب پولیو میرے خاص میں ڈسکس کرنا ہے اس لئے اتنا زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے کہ پولیو ارےڈی کےٹ پرکسان میں بھی تقریباً اب ہو چکا ہے اب کئی میرے خاص میں پچھلے ایک سال سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا تو باقی دنیا میں بہت پہلے کئی سال پہلے سے یہ ارےڈی کےٹ ہو چکا ہے تو پولیو کے اب یہ ہے کہ پرانے کیسے تو چل رہے ہیں اب ایک ینگ لڑکا تھا اس کو چار سال پہلے یا دس سال پہلے اس کو پولیو ہوا اب پولیو کے جو ویکنسز ہیں وہ مسلس کو بھی کر دیتا ہے اب وہ مسل ویکنس تو اس کی چل رہی ہے یا پولیو افیکٹڈ لیم جو ہے وہ اس کو لنگڑا کے چل رہا ہے تو وہ تو اس کا ساری عمر لاہر رہے گا وہ مسل میں دوبارہ پاور تو نہیں آ سکتی ہے تو لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ اب ہمارے پاس پولیو جو ہے ارےڈی کےٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی جو ہماری کمپین چلتی ہے کہ بچوں کو پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں تو ضرور پلانے چاہیے ہر دفعہ پلانے چاہیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور پولیو ارےڈی کیوئٹ ہونے میں سب سے زیادہ مدد اسی نے ویکسینیشن نے دیا صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو سکل میں پرابلم ہوتا ہے اکثر لوگوں کے یہاں پر کہتے ہیں دیکھیں یہ ینگ لوگوں میں کافی بہت زیادہ کامل ہے اور ایک تو یہ اس سیریا میں جو پین ہوتا ہے آدھے سر میں یا پورے سر میں درد ہوتا ہے اس کی سب سے جو کامل وجہ ہے وہ تو ہے تینشن ہیڈک ٹھیک ہے نا تینشن ہیڈک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ تینس ہوتے ہیں تو آپ کے ایسے ہارمونز ریلید ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مسلس کو آپ کو اس کے لئے تیار کرتے ہیں کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے کسی چیز کا مطلب کہ اگر آپ جا رہے ہیں کوئی آگے سے شہر آگیا یا کوئی کتا آگیا تو آپ ایک دم آپ کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا اس سے جان بچانی ہے تو وہ ٹینس ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ٹینشن اگر آپ ویسے ٹینشن کے مریض ہیں یا آپ لے رہے ہیں ٹینشن جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ تو جو خیسرہ ہونا ہے ادھر ہونا ہے لیکن ہم کھا مکھا ہی ٹینس ہو کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے خبریں دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہونا ہے اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اس کو ٹینس ہونا کی کوئی ضرورت نہیں تو ٹینشن ایڈک جو ہے اس سے پھر ان کے سر میں دیکھتے ہو جاتے ہیں مسلس جو ہیں یہ والے مسلس خاص طور پر ٹیمپورل مسلس ان کو کہتے ہیں یہ اسپاز میں جلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مسلس جب اسپاز میں جلے جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پین شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی مٹھی ایسے بند کر کے رکھیں اور چار ایک منٹے پانچ منٹے اس کو نہ کھولیں تو اس میں درد شروع ہو جاتا ہے اسپاز کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اگر آپ ریلیکس کر لیں ٹھیک ہے بالکل آرام سے بیٹھیں کوئی ٹینشن نہ لیں تو پھر یہ ہیڈک کا مسئل ہو جائے گا دوسری اس میں وجہ جو ہوتی ہے وہ سائنس کا پرابلم ہوتا ہے سائنس پرابلم یہاں پر فرنٹل سائنسز ہوتی ہیں نیزل سائنسز ہوتی ہیں ان میں اگر انفیکشن ہو جائے تو پھر وہ مستقل درد رہتا ہے وہ ٹینشن کا نہیں ہے وہ تو ایک بیماری ہے کہ سائنس آئیٹس ہو گیا اب سائنس آئیٹس انفلمیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو سمپل سائنس آئیٹس ہوتا ہے جو دکام شکام میں ہو جاتا ہے کسی کو بھی دکام ہوتا ہے تو اسے سر میں درد ہوتا ہے سائنسز بھی پین ہوتا ہے وہ بات میں جب دکام ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر مستقل رہے تو پھر ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے اس کا ایک سری ہوتا ہے ایک سری میں دیکھتے ہیں کہ سائنسز جہاں وہ اپیک ہو گئی ہیں بلکل وائٹ ہو گئی ہیں اس میں ایک سری میں تو پھر ان کو وہ باد وقت یہاں سے سراک کر کے ان کے پاس ٹرین کر دیتے ہیں اس سے پھر یہ درد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگر بیک پین ہے جو کہ آکثر ینگ جنریشن میں بھی ہے آلڈ ایج میں بھی ہو جاتی ہے لوگر بیک پین ینگ لوگوں کو کیوں ہو جاتی ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں ینگ لوگوں کو لوگر بیک پین جو ہے وہ ویکنس کی وجہ سے ہوتی ہے مسئل ویک ہوتے ہیں اور مسئل اگر زیادہ دیر تک یا زیادہ عرصے تک ویک رہے ہیں تو پھر بونس میں جو سپائن ہے اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پرمنٹ پھر ان کا ہو جاتا ہے لیکن شروعات اس کی لگامنٹس اور مسئل سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے مسئل کو سٹرانگ رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو بیک پین ہو اب اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جم جاتے ہیں تو جم میں اگر آپ اوور ڈو کر لیں گے تو پھر بیک پین ہوگا لیکن وہ آرزی طور پر ہوگا وہ تو آپ نے سپرین کر لیا مسئل سے پھر بیک پین ہو گیا چھوڑیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا ٹھوڑا سا رسٹ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے مسئلس ویک ہیں تو آپ کو فرینکونٹلی بیک پین ہوتا رہے گا اگر آپ کو بیک پین ہو گیا آپ کو یہاں سے کپی اٹھانے کے لیے ایسے تھوڑا سا جھکے تو پین ہو گیا نیچے سے کوپین گر گیا اپنے اٹھانے کی کوشش کی اور پین ہو گیا تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے مسئلس ویک ہیں اور آپ کا سپائن ویک ہے اس کو آپ اسٹرانگ کریں گزہ اچھی کریں اور ایکسرسائز سے اگر آپ کے مسئلس سٹرانگ ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیک پین کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا ہے البتہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے وہ تو بہت مطلب فائی پرسنٹ لوگوں کو ہوتی ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ تو ویکنس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں فائی پرسنٹ میں تو رومیٹ آرثرائٹس کی وجہ سے پین آجاتے ہیں اور اسٹیو پروسس کی وجہ سے خواتین میں پین آجاتے ہیں لیڈیز میں تو وہ تو بیماریاں جو قابل علاج ہیں ان کا علاج کرنا چاہیے لیکن کمزوری جو ہے ہماری نیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا بہت آرام پسند ہوگئی ہے میرا یہ خیال ہے ذرا سے یہاں سے مارکٹ جانا ہے تو گاڑی میں جائیں گے اور اس کے علاوہ پیدل چلنے کا ذریعہ ہی خضار ہوتا جا رہا ہے اب ہر ایک بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ پیدل چلنا کوئی نہ کوئی گیم کھیلنا اور خواتین کو خاص طور پر اچھا ایک اور بڑی چیز ہے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے گھر کا کام کر لیا ہم نے بڑی ایکسرسائز کر لیا وہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے وہ ایک قسم کی تھکاوٹ ہے ایکسرسائز آپ کو فریش کرتی ہے اگر آپ گھر کا کام کر کے اور پھر ایک گھنٹہ جم کریں تو آپ کی ساری تھکان دور ہو جائے گی صحیح ہے تو یہ اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے پھر آپ کام کئی گھر پہ کر رہی ہیں سوچ آپ کی کئی اور ہے تو اس میں آپ کو چھوٹ بھی لگنے کا اعتمال ہے اور اس سے آپ کی ایکسرسائز بھی صحیح نہیں ہے بلکل یہ ارثرائٹس کیوں ہو جاتا ہے کیا اس کا واقعی علاج ہے یا صرف پین کلرز پہ ہی آپ کو زندہ رہنے ہیں پھر اس کے بعد آرثرائٹس کا بلکل علاج ہے آرثرائٹس ایک تو ہوتے ہیں ایج کے ساتھ جو ہوتے ہیں ایج کے ساتھ کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ ہوتا ہے ساٹھ سال کی عمر میں تھوڑا بہت شروع ہوا پین سیٹھ سال میں تھوڑا زیادہ ہوا ستھر سال میں تھوڑا بڑھ گیا کئیوں کو نوے نوے سال تک نہیں ہوتا وہ تو اللہ تعالی کی مربانی ہے ہمچے اوپر لیکن اکثر لوگوں کو ساٹھ سال کے بعد کشن کچھ آرثرائٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آرثرائٹس استیو آرثرائٹس کی میں بات کرنا ہوں جو رومیٹرائیڈ آرثرائٹس ہے وہ تو ایک قسم کی بیماری ہے جو خاندانوں میں چلتی ہے اس کو تو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کا تو علاج ہی کرنا پڑتا ہے یہ جو استیو آرثرائٹس ہے اس کو آپ کو ڈیلے کرنا چاہیے مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جتنا لیٹ ایج میں شروع ہو جیسے کسی کو چالیس سال میں بھی ہو جاتا ہے جو بہت ہی انیکٹیو رہتے ہیں اور وزن اتنا بہت زیادہ ہے اور مرسل اتنا ہے یہ فیٹ ہوتا ہے اس کو یہ سیت مند نہیں ہوتی سیت مند باند بندہ بندہ جو ہے وہ دیکھنے میں تو بہت ہیلتی ہوگا لیکن اس کے اندر مرسل تھوڑے سے ہوں گے زیادہ تر فیٹ ہوگی وہ تو کوئی کام نہیں ہے تو اسی لیے جب آپ شروع میں اگر آپ جن جوائن کریں یا آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے مسل بن رہے ہوتے ہیں اور آپ کی فیٹ گھول رہی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی سلم ہوتی جا رہی ہوتی ہے لیکن ویٹ کم نہیں ہو رہا ہوتا صحیح اور جو آپ نے کہا ہے کہ خاندانی جو ہے آرثرائٹس لے کے چلتے ہیں تو اس کا تو پھر آپ کو علاج یہ خاندانی کی جو آپ نے بات کی ہے سر یہ فیملی میریجز میں ہوتا ہے زیادہ تر فیملی میریجز میں ہوتا ہے کسی کئی فیملیز ہوتی ہیں جن میں رومتائیڈ آرثرائٹس ہوتا ہے تو ان کی فیملی میں اگر والدہ ان میں سے کسی ایک کو ہے تو پھر زیادہ چانسے دیں کہ ان کے جو آگے بچے ہیں ان میں سے کسی سب کو نہیں ہوتا کسی ایک کو ہو جائے کسی دھو کو ہو جائے تو وہ تو ایک قسم کی اس کو تو بچا نہیں جا سکتا ہے انٹر میریجز جو ہے فیملی کے اندر میریجز کوئی ویسے بری بات نہیں ہے لیکن کئی بیماریاں ایسی ہیں جیسے تیلسیمیا ہے یا کئی اور ایسی بیماریاں جو خاندانی اس طرح چلتی ہیں جو ان میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ بچے کو ہو جائے گا تو اس میں تو خوشش کرنی چاہیے کہ مکس اپ ہو جائیں خاندان تو کسی اور خاندان سے ہو پھر لڑکا کسی اور خاندان سے ہو لڑکی کسی اور خاندان سے ہو تو پھر یہ موروسی بیماریاں ان سے بچا جا سکتا ہے کتا ٹائم ہو گیا کافی ہو گیا آخر میں میسیج بس لے لیتے ہیں بہت اچھا بولیں انٹ کرتا ہے سوال تو نہیں رہ گیا سارے بیچ میں میں سب کرس لے لیا رننگ روز رہ گئے وہ ہم آرام سے اس کو شامل کرتے ہیں باقی ساری چیزیں ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک آخری سوال ہے میرا یہ جو رننگ نوز ہے یعنی اس حوالے سے بچے بتائی اکثر لوگوں کی ناک بہتی رہتی ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے ناک کی ہٹی ٹیڑی بھی ہوتی ہے کیا اس سے بھی پروپلمز پیدا ہو جاتی ہیں کیا ناک کی ہٹی ٹیڑی ہونا تو داہر ہے وہ نیزل سیپٹم ہوتا ہے یہ اثر میں ناک ایک پورا ناک ہے اس کے اندر ایک قسم کی پارٹیشن ہے اب وہ پارٹیشن ایسے یوں کر کے اس شیپ ٹیڑی ہو جاتی ہے وہ اوپر سے ایسے ادھر سے بلاک کر دیتا ہے نیچے والا ایسے ادھر سے بلاک کر دیتا ہے تو دونوں ناک بند ہو جاتے ہیں کسی کا ایک ناک بند ہو جاتا ہے مطلب اس کا پورا ایس نہیں ہوتا ہے ایک سائیڈ سے وہ ناک بند ہو جاتا ہے اس کا تو اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپریشن کرا لینا چاہیے وہ نیزل سیپٹم کو کاٹ کر دیتا ہے اور رننگ نوز جائے زیادہ تار اللرگی کی وجہ سے ہوتا ہے اللرگی کی ویسے تو علاج اگرہ کرتے ہیں انجیکشن اگرہ لگاتے ہیں اللرگی کے لئے لیکن بارال دیکھا یہ ہی ہے اللرگی جن کو ہوتی ہے بڑی مشکل سیٹھی ڈاکر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آخر میں ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں اپنی نئی نسل یا ینگ جنریشن اس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کو اپنا ایک تو پہلی تو گزا ٹھیک رکھنی چاہیے یہ فاسٹ فوڈ یا برگر اور اس قسم کی چیزیں برگر ان چیزوں سے یہ کبھی کبھا نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ کھا لیا لیکن یہ ہے کہ اتنا زیر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کم کھانے چاہیے اور زیادہ آپ کو اچھی جو گزا ہے متوازن گزا پروٹین جس میں ہو جس میں فیٹس بھی ہو جس میں بہت تھوڑے سے کاربوہرڈیٹ بھی ہوں وہ ضرور لینے چاہیے اور دوسرا اپنا لائف اسٹائل آپ کو چین کرنا چاہیے ایکٹیو لائسٹائل ہونا چاہیے آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گیم میں کھیل کود میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور اگر کچھ گیم چکر آپ حصہ نہیں لے سکتے ہیں تو واک کریں رن کریں رننگ کریں ٹریل تھری پہ چلے جائیں ہائیکنگ کریں اور اچھے گروپس میں اپنے آپ کو انرول کریں اور ان کے ساتھ اچھی ایکٹیوٹی ہیلتی ایکٹیوٹی میں حصہ لیں تو آپ ہر قسم کے سستی سے بچ جائیں گے اور آپ کی صحیح رہے گی صحتمند جسم کے اندر صحتمند دماغ ہوتا ہے آپ کی پڑھائی بھی اس سے بہت بہتر رہے گی ہمارے ساتھ ڈاکٹر الطاف حسین شاہ موجود ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ہی فروٹفول یہ سیشن رہا ہے ہم ایسی ہی مزید اپیسوڈز کے ساتھ دپارہ حاضر ہوں گے آزم ٹی وی پہ تب تک کے لئے ٹیونڈ رہیے گا